اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیاز کے پراتھے جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی آسانی سے یہ تیار ہونے والی ریسپی ہے گرمی بڑھ چکی ہے بہت گرمی میں زافہ ہو گیا ہے ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے کچھ ایسا بنانے کو دل نہیں کرتا کہ جس کے لیے ہمیں کچن میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے بس کوئی جھٹ پٹ سے آسان سی ریسپی ہو جس کو کھا کے پیٹ بھی بھر جائے اور جو بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہو تو ہم یہ پیاز کے پراتھے بنائیں گے صرف دو سے تین انگیڈنٹ ہیں جو سیمپل ہمارے گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اور یہ فٹا فٹ سے بننے والی بڑی ایک تیڈیشنل سادہ سی ریسپی ہے جسے کہنے کہ ہم سیمپل کھائیں سادہ کھائیں اور ہمارے جو میدہ ہے اس کو سکون آ جائے بس اس طرح کا کچھ ہمیں مل جائے تو یہ وہ ریسپی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دو پیاز لیے ہیں میڈیم سائز کے ان کو ہم نے چھیل لیا ہے چھیل کے ہم ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اور ان کے درمیان میں یہ جو گھٹلی ہے اس کو نکال لیں گے نکال کے ہم اس کے اوپر کے جو پتے ہیں ان کو بھی ہم بلکل صفائی سے اوپر سے اتار دیں گے اتار کے تو ہم ان کو سائٹ پر رکھ لیں گے اس کے ساتھ میں ہمیں کچھ چیزیں اور بھی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں دو پیاز ہم نے چھیل لیے ہیں ساتھ میں ہمیں دو ہری مرچے چاہیے ٹھیک ہے سمپل اور تھوڑا اسے ہمیں ایک بنچ آف یہ ہرادھنیاں میں چاہیے وہ دینا ہے تھوڑا سا وہ بھی ڈال لیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ڈال لیں آپ نے ایک تیز نائف لینی ہے اس سے آپ نے اگر کٹر ہے آپ کے پاس تو اس سے آپ بلکل اس کو لچھے دار گول گول آپ نے پیاز کٹ لینا ہے پیاز بلکل یہ سمپل یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کٹنا ہے کوئی بہت زیادہ موٹا نہیں کٹنا بہت زیادہ پتلا نہیں کٹنا بس جیسے آپ سیلیٹ کے لیے کٹتے ہیں پیاز کا سیلیٹ جب آپ بناتے ہیں اس کے لیے جو آپ پیاز استعمال کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو کٹ لیا کاٹ کے آپ نے اس کے لچے ایک دوسرے سے علیدہ کر لینے ہیں ان کو علیدہ کر کے آپ یہ سارے میں نے کاٹ لیا ہیں کاٹ کے یہ دیکھیں میں نے ان کو ایک دوسرے سے علیدہ کر لیا ہے علیدہ کر لیں گے تو یہ اس میں فیلنگ میں آسانی رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو ایک بال میں شیفٹ کر لوں گی اس کے ساتھ میرے پاس جو میرے پاس ہری مرچے تھیں میں ان کی کٹنگ کروں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کوئی اس میں بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو کٹ سکتے ہیں کٹنگ بورڈ کے اوپر تو اگر آپ ان کو چاہیں تو آپ ان کو ہاتھ سے بھی کٹ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ڈھنڈل لیدہ کر لیں گے جو اس کے اوپر ایک ڈھنڈی سی لگی ہوتی ہے اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ جیسے آپ کو آسان لگے اس سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس سے آسان اور اس سے مزے کی ریسپی کوئی ہو نہیں سکتی جو میں نے بنائی ہے اور اس سے کہہ لے کہ اور پیاس کی اپنی افادیت ہے یہ آپ کو لوگ سے بچاتا ہے جیسے آج کل بہت گرمی ہے تو یہ پیاس کے پراتھے ان کی اپنی افادیت ہے اور جیسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس گرمی میں ہماری کچن میں جانے سے جان چھوٹ جائے تو یہ اتنی سمپل آپ کی ریسپی ہے کہ آپ اس کو کہلیں کہ کہنے کو فائیو منٹ نہیں یہ واقعہ ہی پانچ منٹ میں آپ کی بن کے تیار ہو جائے گی ہمارے پاس جو سبز دھنیا اس کے اوپر کے جو ڈھنڈل ہیں وہ تھوڑے سے میں نے کار دیا ہے لیکن زیادہ نہیں کارٹے ہیں کیونکہ یہ بلکل فریش دھنیا ہے اور یہ بلکل تازہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کو توڑنے سے پتا چل رہا ہے اس کو کارٹنے سے کہ یہ کتنا فریش ہے اور ہم نے اس کو اسی طرح سے لینا ہے ہم اس کے ڈھنڈل بھی کارٹیں گے نیچے سے جو پتے ہیں ان کو بھی کارٹیں گے باری باری کارٹ کے ہم ان کو ایک باول میں شیفٹ کر لیں گے سیمپل اس دیٹ اس میں اس کے علاوہ کوئی چیز ہم نے نہیں ڈالنی بس اس کو آپس میں تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس کو سائیڈ پر رکھ لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے اس کو ملا کہ ہم نے سائیڈ پر کیا اب ہم اس کا ایک مسالہ ہے ہم نے اس کے اندر نہ تو نمک ڈالا نہ میرچ ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا وہ ہم علیدہ سے بنائیں گے وہ بھی بالکل سادہ سا ہے ہم نے ایک چائے کا چمچ نمک لی ہے ایک چائے کا چمچ پسیوی لال مرچ اور ایک چائے کا چمچ بھونا ہوا درمائنہ دردرہ سا جو ہمارے پاس زیرہ ہے کٹا ہوا وہ زیرہ ہم نے لے لیا دو ایک کپ ہم نے لیا ہے چھوٹے یعنی ہاف کپ کر کے ایک کپ بنا تو یہ دو کپ جو ہے یہ ہاف کپ ہے یہ اس کو فل کریں گے تو ایک کپ بنیں گے یعنی کہ ٹوٹل دو کپ ہمارے پاس ایک کپ ہمارے پاس میدہ ہے اور ایک کپ گیہوں کا آٹ ہے آپ کو اگر پسند ہے گیہوں کا آٹ ہے سمپل وہ لے لیں میدہ پسند ہے میدہ اویلیبل ہے وہ لے لیں کوئی ایسا اس میں نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں موجود تو نہیں بنا سکتے جو چیز موجود ہے بس بنا لیں ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک ڈال کے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو گون دیں گے جیسے ہم روٹی لگانے کے لیے یا روٹی بنانے کے لیے ہم گھر کا اٹھا گونتے ہیں ویسے اس کو گون دیں گے اور گون دیں کے بعد ہم اس کے اوپر آئل لگا کے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ریس دیں گے اس کو میں ہاتھ سے بھی گون د رہی ہوں دیکھیں گوننا کوئی مشکل نہیں ہے بس فٹا فٹ سے اس کو گون دنا ہے پانچ سے دس منٹ لگیں گے آپ نے اس کو گون دیا گون کے آپ نے اس کو سائٹ پر رکھا اوپر ہم نے آئل لگا کے اس کو ہم لپیٹ دیں گے لپیٹ کے کوئی آپ اس کے آپ کے پاس کلنگ ریپ ہے وہ لگا دیں پلیٹ کچھ مطلب اس کو ڈھاپ کے آپ نے ریس دینا ہے دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے پیڑے بنا لینے ہیں اور پیڑے 150 گرام تو 160 گرام تک تو ہمارے پاس ہونا چاہیے اتنے وزن کا پیڑا ہونا چاہیے اور جتنا ہم نے آٹا لیا تھا اس کے حساب سے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس چار پیڑے تیار ہوئے ہیں بن کے نا یہ دیکھیں میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں چار پیڑے میں نے بنائے ہیں اور ان کو آپ نے بنا کے سائیڈ پہ ڈھام کے رکھنا ہے اب میں ان میں سے ایک پیڑا اٹھاؤں گی اور کچن کاؤنٹر پہ میں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لوں گی تو اس پہ میں اس کو رکھ کے تو بنانا شروع کرتی ہوں اس کو ہم کیا کریں گے بلکل ایک گول چپاتی کی طرح ہم پہلے ہاتھوں سے تھوڑا سا تھپ تپائیں گے تاکہ یہ اس کے کنارے بلکل لیول ہو جائیں دیکھیں اسی طرح سے اس کو بیل لینا ہے اور بیلتے ہوئے اس کا خیار رکھنا ہے کہ یہ نیچے چپکیں اس کے لئے میدہ ضرور تھوڑا ڈسٹ کرتے جائیں بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا ڈسٹ کریں اب ہم نے تقریباً ایک چائے کے چمچ کے برابر ہم نے اس کے درمیان میں آئل لگا دینا گھی ہے تو گھی لگا دیں اور جو ہم نے اس کا پیاز کا مکسٹر تیار کیا تھا جس میں ہم نے ہرہ دھنیاں ہری میچ اور پیاز کے لچے گو لچے جو بنائے تھے نا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم یہ دیکھیں اسی طرح سے اور یہ آپ نے جو اس کا ایک مکسٹر ساتھ بنایا ہوئے نا جو پیاز سیلڈ کہلے یا جو بھی آپ نے اس کا بنایا اس کو آپ نے اس کے درمیان میں رکھنا ہے کنارے سائیڈوں سے خالی ہونے چاہیے کناروں کے اوپر آپ کے یہ پیاز نہیں آنا چاہیے اور یہ جو ہم نے اس کا مسالہ تیار کیا ہے اس میں اگر آپ کو زیادہ اس کو چٹ پٹا بنانا ہے تو آپ ایک چائے کا چمچ اس میں چاہٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزیقہ لگتا ہے لیکن فی الحال جو میں نے یہ تین جو میں نے اس میں سپائس ڈالیں یہ بھی بہت کافی ہیں یعنی اس سے بھی بہت اچھا ذائقہ آپ کے پراتھے میں آنے والا ہے تو اسی طرح سے اس کے کنارے پکڑیں گے اس کو کٹھا کریں گے سمیٹیں گے اور اس کو دبا دیں گے دبانے سے ایک بڑا سا پیڑا ہمارے پاس سیکلوئی کی شکل میں یہ تیار ہو جائے گا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بلکل ہاتھوں سے تھوڑا سا دبا دیں گے اس کے کنارے تاکہ کھولے نہ اور دوبارہ سے ہم نیچے بھی تھوڑا سا میدہ ڈس کر لیں گے اس کے اوپر ہم رکھیں گے اپنے اس پیڑے کو اور اس کو بیلنسے ہم بیل لیں گے بیلیں گے اور اتنا بیلیں گے کہ یہ روٹی کی طرح بن جائے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس میں پیاس کے لچے ہیں جو بلکل کچھا رہا حالت میں ہمارے پاس پیاس تھا اس کی وجہ سے آپ کی روٹی تھوڑی سی پھٹے گی لیکن یہ بہت یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی روٹی خراب بن رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ اتنا کی چلے گا اور اس کو آپ نے بس اس کو آپ نے بیلتے جانا ہے احتیاس سے کہ سائیڈوں سے ہی نہیں نکلے ویسے تو اوپر سے تو تھوڑا سا اگر نکل بھی جائے تو کوئی نہیں اس طرح سے جب یہ آپ روٹی کو پکائیں گے تو اس کا بہت اچھا فریور آئے گا اور یہ جو پیاس ہے یہ کچھا نہیں رہے گا بڑے اچھے طریقے سے پک جائے گا تو آپ نے اسی طرح سے بیل لینا ہے اب ایک سائیڈ پہ ہم نے تباہ کو گرم کر لیا ہے گرم کر کے ہم کیا کریں گے روٹی کو ایک سائیڈ سے ہم سیکھ لیں گے جب ہماری روٹی ایک سائیڈ سے سیکھے گی تو ہی ہم اس کے اوپر آئل یا گھی اپلائی کریں گے یہ دیکھیں میں نے روٹی کو ڈالا ہے تھوڑی دیر بعد وہ سکھ گئی ہے سکھنے کے بعد میں نے اس کی سائیڈ پلٹ دی ہے اور اب میں اس کے اوپر میرے پاس جو گھی ہے یا آئل ہے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ لگائیں گھی لگانے سے بیسے آپ کے پراتھے کرکرے بنتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا ہیلتھ کانشیس ہیں آپ کو کوئی ہیلتھ کے ایشیوز ہیں تو پھر آپ آئل کوئی جو آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ لگا لیں اس کو ہم پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد ہم اس کے اوپر دوسری سائیڈ پہ بھی آئل لگا دیں گے اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ کرکرا ہو جائے یعنی کہ اس میں تھوڑا سا کرسپی نیس آ جائے بس اس کو ہم نے چمچ سے دباتے رہنا ہے تاکہ اندر سے اچھی طرح سے جو پیاس ہم نے اس کے اندر فیلنگ کی ہے وہ بھی اچھا سا پک جائے اور دیکھیں آپ جب اس کو پکائیں گے اور کھائیں گے آپ کو دیکھیں آپ کے موہ پہ جو پیاز آئے گا نا وہ بالکل نہ تو گھلا ہوا ہوگا نہ کچھا ہوگا اس کا اتنا مزیدار فلیور آپ کے موہ میں آئے گا اور بہت ہی یہ کھانے میں اچھے لگتے ہیں اور اس کو آپ اسی طرح سے پکا لیں آپ جتنی آپ کی فیملی بڑی ہو آپ اس حساب سے جو ریسپی اس کو ملٹیپلائے کر لیں اور یہ سیمپل اتنی سیمپل ریسپی ہے کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ انگریڈینٹ اکٹھے نہیں کرنے پڑیں گے اور یہ بہت آسانی سے تیار ہو جائے گی اور اگر آپ کو یہ میری بہت ہی سیمپل سی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن چاہیے تو بیل آئیکن کے بیٹن کو ضرور پریس کر دیجئے موسیقی موسیقی